کہ یہ ہمیں ایک ایسی مانسکتہ سے اور ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں اور اس ناریٹیو کو ہم توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیگل مادیم سے کہ جہاں پہ کوئی جگہ مسجد کی ہوتی ہے یا کوئی جگہ مسجد ہوتی ہے تو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ تو مسجد کی ہے ہم کبھی سوال پوچھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کسی بھی جگہ پہ آ کے بس نماز پڑھ لینا اور ایک اپنی ایتھارٹی اور اپنی مائٹ شو کرنے سے یہ جو مان سکتا ہے کہ ان سے سوال بھی نہ پوچھا جائے کہ آپ اس جگہ پہ آئے کیسے آپ اس جگہ کو کیسے اپنی مسجد کلیم کر رہے ہیں آپ کے پاس کیا ڈاکومنٹ ہے ہم نے تو اتنے آپ کو چین آف ڈاکومنٹ بتایا شاسترک مہت بتایا ہسٹوریکل مہت بتایا ٹریولرز کے اکاؤنٹ بتایا لیگل پرسپیکٹیوز بتایا کہ پورے آپ اگر ان کے کیس کا ادھیان کر لیں گے تو صرف اور صرف یہ کہنے کے بجائے کہ اس جگہ پہ ہم پھرانہ ڈیٹ سے نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں اس کے اراؤں کوئی پروف نہیں سبھی کو میرا نمستے آج ہم یہاں پر ایک اطریت ہوئے ہیں بھگوان مہادیو کی نگری کاشی کے وشہ میں ایک بار طلاف وشنو شنکر جہین جی کے ساتھ کرنے کے لئے کاشی ایک پراشین پورانک بلکہ ویدک نگری ہے جو کہ بھگوان مہادیو کے ترشور پر ایکی ہے پورانک مانتاؤں کے انسار تیتسک کوٹی دیوی دیوتا کاشی میں درشت و ادرشت روپ سے ویدیمان تو ہیں ہی بلکہ مورت روپ میں بھی وے کاشی میں اپستھت ہیں کاشی کا پورا ویورن ہمیں سکند پورانکے کاشی خند کے گیارہ ہزار ورسز میں مل جاتا ہے اور اس میں سبھی یاتراؤں کا سبھی تیت ستھانوں کا اور سبھی دیوی دیوتاوں کی اپستھتی کا ویورن بھی ہے ہر ایک چمکنے والی چیز کو کاشی کہتے ہیں پورانوں کے آدھار پر کاشی سورن ہے اس لیے چمکتی ہے لیکن کلیوگ میں کاشی سورن سی نہیں دکھے گی یہ بھی پورانوں کا کہنا ہے لالات کے مدھیبھاگ کو کاشی کہتے ہیں اور پرتفی کے مدھیبھاگ کو بھی کاشی کہا جاتا ہے پرمک روپ سے کاشی میں پانچ تیر تھی یاترائیں ہوتی ہیں چوراسی کوشی یاترہ پنچکروشی یاترہ نگر پردکشنا عویمک تھی یاترہ انترگرہ یا انترگرہی یاترہ اور چھپن ونائکوں کی درشن جنہیں چھپن دگج بھی کہا جاتا ہے بنارس کے سانسکرٹک اتحاس کی سامگری سیمت ہوتے ہوئے بھی جہاں تک اس کے وشے میں جانکاری کا سوال ہے وہاں پراتت ساہتے اور پرانے کاغذاتوں سے بھی بہت سارا بنارسی جیون ہمیں دیکھنے کے لئے ملتا ہے بنارس کی سانسکرٹی کا نقشہ جو بہت پراشین کال میں بنا اس میں انیک پریوتن ہوئے لیکن بھارتی سبحتہ کا مول بھوت روپ ہمیں ہمیشہ سے ہی بنارس کے انیک متانتروں میں اور وچاردھاروں میں مل جاتا ہے مغل کال میں ورنسی کا جیون پرائے عباد گتی سے چلتا ہی رہا شاہ جہاں اورنگزیب کی آگیا سے یہاں مندر تو توڑے گئے پر اپلبد ویورڑوں کے آدھار پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ انیک کٹھنائیوں کے باوزود نگر کا تیرد سپروپ جوں کا تیوں ہی بنا رہا 18-20 شتادی کے مدھے میں بنارس کے اتحاس نے ایک دوسرا روپ لیا نگر کو قبضہ کرنے کے لئے عوض کے نوابوں انگریزوں اور مراتھوں میں ہوڑ سی لگتے پر ان تین شکتیوں کی تب تک کچھ نہ چلی جب تک کاشی نرےش بلوند سنگھ جیویت رہے بلوند سنگھ کے پتر چیت سنگھ اور وارن ہیسٹنگز کی کشم کش کا اتحاس پرسدر ہے چیت سنگھ کا ادھکار سماپتھ ہوتے ہی شہر پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا کاشی جیان کی پوری ہے اور گنگا برم دیوی ہے یہ کاشی کے آدھیات میں سوطر ہے انہی کی نتی نئی ویاکیا کاشی کے جیون کی سارتھکتہ بھی ہے آج جس وشے کے بارے میں ہم لوگ یہاں بات چیت کریں گے وہ ہے کاشی وشونات مندر یدی پریاگ وشو کا ردے ہے تو کاشی وشونات مندر اس ردے کی دھڑکن ہے آئیے سواگت کرتے ہیں شریف وشنو شنکر جین جی کا جن سے اس وشے میں چل رہے کانونی بیباد پر آج ہم چرچہ کریں گے وشنو شنکر جین جی نے 2010 میں اپنا legal practice شروع کی تھی اور سب سے پہلے انہوں نے جو کارے کا بیڑا اٹھایا وہ اپنے پتا جی شریحری شنکر جین جی کے ساتھ آیودھیا کیس میں assist کرنے کا تھا اس کے بعد سے وشنو شنکر جی کا ایک لمبا کاریکال رہا ہے بہت سارے ایسے legal cases suits handle کرنے کا جس میں دھارمک ستھلوں کی پرمکتہ رہی ہے اور دھارمک ستھلی ان کے شاید کارے کا کیندر بھی رہے آئیے وشنو شنکر جی سے اس وشے میں باتشیت کرتے ہیں کہ کس پرکار سے انہوں نے ان cases کو چنا اور کس پرکار سے ان کے اس کارے کو دشا ملی نمستے وشنو جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے سنگم ٹاکس میں وشنو جی آپ کا ایک لمبا کاریکال رہا ہے دھارمک ستھلوں سے جڑے ہوئے cases کو handle کرنے کا تو آج جو ہمارا وشے رہے گا conversation کا اس میں ہم ساری چیزیں cover کرنا چاہیں گے جس میں آپ کے legal suits جس میں آپ کے cases based ہیں لیکن سب سے پہلے میں شروعات کرنا چاہوں گی کاشی وشونات case کے ساتھ جس کے وشے میں ابھی بھی کاریوائی چلی رہے ہیں تو تھوڑا اس کے وشے میں بتائیں public کو اتنی جانکاری ہے کہ جو پانچ مہلاؤں نے یاجکہ دائر کی تھی اس وشے میں تو ایک suit چلی رہا ہے کیا یہ ہی ایک suit ہے جس کو آپ handle کر رہے ہیں کاشی وشونات معاملے میں نہیں total ہمارے کاشی وشونات معاملے میں ساتھ سیت ساتھ civil suit ہم نے جسے کہتے ہیں دیوانی دعویٰ ہم نے دائر کیا ہے وارانسی کی civil court میں اسے انگلیش میں ہم سیویل سویٹ کہتے ہیں ہندی میں سے دیوانی دعویٰ کہتے ہیں تو یہ ساتھ جو ہم نے واد سیویل سویٹ داخل کیے ہیں اس میں الگ الگ پرکار کی پلیڈنگ لی گئی ہے ایک تو پوجہ کی عدکار کی بات ہے دوسرا اس پورے پانچ کوس کو عوی مقت چھتر گھوشت کرنے کی بات ہے جس کا شاسترک مہت ہے کہ پورا پانچ کوس کا ایریا جب وہاں پہ سویمبو لنگم آیا تھا تو پانچ کوس کا ایریا عوی مقت چھتر گھوشت مینشن کیا تھا اور یہ بات اُبھر کے آئی کہ اگر گیارہ اپریل کو مانین جلہ جس ساب کو اس میں اپنا فیصلہ دی رہا ہے کہ سارے سوٹس کلپ کر کے اس کا ساتھ میں ٹرائل کیا جائے اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو سپریم کوٹ اس میں اپنی سنوائی کرے گی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کوٹ نے 20 مائی 2022 کو ایسی اتر پردیش میں کیا ہوتا ہے جب بھی آپ ایسی طرح کی litigation کرتے ہیں تو وہ جاتا ہے سیویل سینئر ڈیویجن کیا سمجھنا بہت ضروری ہے سیویل سینئر ڈیویجن کی آرڈر سے جو بھی اگریویڈ ہوتا ہے وہ ڈیسٹی جج کیا جاتا ہے پھر سپریم کوٹ جاتا ہے تو چار ٹائر سسٹم ہے سپریم کوٹ نے اس میٹر کی ایمپورٹنس کو دیکھتے ہوئے 20 مائی 2022 کو جو پانچ مائیلاؤں کا وارد تھا اس کو ڈیسٹی جج کو ٹرانسفر کر دیا تو ہم نے مانگ کی ہے کہ جو ہمارے باقی چھ مقدمے اس سے نیچے والے ٹائر میں چل رہے اس کو بھی ڈیسٹی جج کیا بھیج دیا جائے کیونکہ کونکہ کانٹرڈکٹری آرڈرز پانس ہونے کی امید ہے الگ سیویل پورٹ میں الگ پورٹ الگ الگ کر لیا پانچ ڈیٹ سے اس میں فیصلہ نہیں آیا 11 اپریل کو آنے کی امید ہے تو ابھی ہم یہاں پہ فسے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی ہمارے سارے cases consolidate ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا ٹرائل شروع کر دیں ٹرائل شروع کرنے میں کیا ہوگا گیان وافی کی اس معاملے کو تہ کرے گا تو اس میں کیا کہ ایسے بندو ہوں جس پہ نیائلے کو اپنا فیصلہ دینا ہے جیسے کیا یہ case places of worship act سے بارڈ ہے کیا ہندو کی جو آستہ ہے گیان وافی کو لے کے وہ اس ہی ستھان کے لیے ہے کیا یہاں پہ بھگوان سویمبو جوتر لنگ کا ویراج مان ہونے کا کوئی پرمار ہے کیا شاسرک مہت وے ہندو وں اپنی pleadings اپنے evidences lead کرے گی اور اس کو final argument کرے گی یہ پوری پرکریہ ہے تو اس کے بعد ہم evidences کی stage پہ آئیں جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ gpr survey کرائی جائے ساتھی ساتھ پھر اس کے بعد court کا فیصل آئے گا تو یہاں پہ یہ ہمارا پہلو ہے وہ یہ ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 16 ماہی 2022 کو اس تتا قطط مسجد کے اندر وضو کھانے میں ہمیں شیولنگ ملا تھا جب ہمیں شیولنگ ملا اسی دن ہم نے اس کو شیولنگ کو سیل کر آیا مانی سیل جس سینئر ڈیویجن روی کمار گیا ہے کہ اگر سیل سینئر ڈیویجن پہ کوئی آرڈر ہے تھا اس کو ڈیسٹ کوٹ میں چیلنج کرتے پھر ہائی کوٹ پھر سپریم کوٹ سکیپ کرتے ہوئے سیدھے انہوں نے سپریم کوٹ میں اس کو چناؤ سپریم کوٹ نے بھی اس سیلنگ کے آرڈر کریے اور آپ بہار وضو کریے تو اس کے باد ہم نے سپریم کوٹ میں ایک اپلیکیشن فائل کی جسے 32 پیٹیشن کہتے ہیں کیونکہ 21 کو سپریم کوٹ بند ہو گیا گرمی کے ہماری میں آپ کو اپنی جو جرنی ہے جو اپنی برابر کا ہمارا جو پروگرس سنات ویکیشن کے لئے سمار ہولی بند ہو گیا اور جیسے ہی سپریم کوٹ کھلا 21 جولائی کو ہم نے سپریم کوٹ میں یاچی کا لگائی کہ آپ نے اس ایریا کو سیل کیا ہے جہاں پہ شیولنگ ملا ہے تو آپ ہی یہاں پہ ASI سروے کو آرڈر کریے اور ASI سروے یہاں کیوں ضروری ہے یہاں پہ جو شیولنگ ملا ایسا نہیں کہ اچانے شیولنگ پرکٹ ہو گیا اور مل گیا اس کے پیچھے کیا historical perspective ہے سولہ سو کی سدھی میں جو ٹرائبل آئے تھے انہوں نے وہاں پہ شیولنگ دیکھا ہے جو جو جل چڑھاتے تھے اس سے پہلے وہاں پہ بہت سارے شیولنگ ہونے کے پرمان ہیں اور ٹرائبل آتے تھے بھگت آتے تھے گرنت کہتے ہیں سول سول بھی شیولنگ ہونے پرمان پوز کرنے پرمان ہے تو اسی لیے اس شیولنگ کی جانج کی ضرورت ہے تو سپریم کوٹ نے کہا کہ ہم نے کیس ساپ ٹرانسفر کر رکھا ہے آپ اس کو ویڈراؤ کریے اور آپ جو بھی اپروپیئی ٹرمیڈی انٹر دی لاؤ ہیں وہ پرمیشن دیتا ہے سی پی سی اور سینٹیفک سروے کے لیے کوٹ کمیشن جاری کر سکتی اس کی اپلیکیشن دی دستی جیسے آپ نے کافی اس میں ڈیٹیل ہیرنگ کی اور ڈیٹیل ہیرنگ کرنے کے بعد 14 اکٹوبر کو ہمارے اپلیکیشن ریجیٹ کر دی اور یہ ہولڈ کیا بینہ اسی کو بلائے ہوئے بینہ کسی پکش کو جو ریلیونٹ ایکسپرٹ بارڈی اس کو بینہ سنے ہوئے بینہ کسی کو سنے ہوئے انہوں نے یہ ہولڈ کر دیا کہ اگر شیولنگ کی جانچ ہوگی تو شیولنگ ڈیمیج ہو جائے گا اور اس سیلنگ کی ایریا میں ہم کوئی اندر نہیں جا سکتے کیونکہ سپریم کوٹنس ایریا کو سیل کا تک تو ہمارا یہ کہنا تھا کہ آپ نے کیسے ایرزیونگ کر لیا کہ شیولنگ ڈیمیج ہو جائے گا جب تک آپ نے ایسی کو بلائی بھی نہیں کسی ایکسپرٹ نے کہا ہی نہیں کوئی میکنزم تیہ ہوا ہے شیولنگ کی جانچ کیسے ہوگی اور ہم نے جانچ کیا مانگی تھی شیولنگ کی شیولنگ کے اردگر کی اس کا ایسکیویشن مانگا تھا اور ایک سیئنٹیفک جانچ مانگی تھی یہ بتانے کے لیے کی سٹرکچر کتنا پرانا ہے اس کی کیا لیندھ اور بریتھ ہے ہم نے مانگ کی اور میں اس کو تھوڑا الیابریٹ کرنا چاہتا ہو یہ مانگ کی ایمپورٹنٹ ہے اگر آج سپریم کوٹ نے 20 مہی کے order سے نماز پرمیٹ کر دی اچھا جو چل رہی تھی جو ہم نے جب سیل کر آیا تھا 16 مہی کو تو ستھگت ہو گئی تھی تو سپریم کوٹ نے کہا میں بزو ایریا کی بات کر رہا بزو ایریا کے اندر جو شیولنگ ملا ہے مہا پہ پوجا پارٹ کیسے ہوگی پر وہ تو اب تک بھی نہیں ہوگی تھی ویشنو جی ہاں تو اب ہونی ہے پوجا پارٹ جب شیولنگ مل گیا ہے 16 مہی کو تب سے پوجا بند ہے پوجا پارٹ شروع ہو نہیں تو میری کیا ڈیوٹی بنتی ہے کی کیا میں سپورے سناترنی سماج کو جھوگ دوں بینہ یہ ویریفائی کیے ہوئے بینہ سیئنٹیفک ویریفیکیشن کی وہ شیولنگ ہے کی وہ کتنا پرانا ہے میری یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ میں پہلے سائنٹیفک ویریفائی کرو اس لئے مانگ ہم نے سپریم کوٹ میں رکھے تھی اور ڈیسٹیٹ کوٹ میں رکھے تھی بہرحال ڈیسٹیٹ کوٹ ساب نے اس کو نہیں مانا ہم نے اس کی اگینس ریویجن پیٹیشن فائل کی الہاباد ہائی کوٹ میں الہاباد ہائی کوٹ نے سب سے پہلا کام یہ کیا اسائی کو انہوں نے نوٹے جاری کیا اور انہوں نے اسائی سے پوچھا چار نوومبر دوہزار بائیس کو کہ یہ بتائیے کہ بینا اس کو ڈیمیج کیے ہوئے آپ اس کو کیسے جانس کر سکتے اور کیا کیا میکنیزم اپنائیں گے چار نوومبر دوہزار بائیس لکے آج تک قریب ساتھ ساتھ بار لسٹ ہوا اسائی نے ابھی تک اپنا جواب نہیں دیا جس پہ ابھی ریسنٹ لی پانچ اپریل کو لسٹ ہوا کا اور الہاباد ہائی کوٹ نے اسائی لتھار جی اٹیٹیوٹ پہ بہت بڑی ٹپنی کی اور اپنا ہی چنتا جتائی ہے اور اب اس کی اگلی سترہ اپریل کو لگائی ہے جی تو جو پورا کیس ہے وہ ہمارا ایسا ماننا ہے جو سارے کیس کلب ہونے کی مانگ ہے جس پہ گیارہ اپریل کو فیصلہ آنا ہے دوسرا شیبلنگ کی سینٹیفک جانج کی مانگ ہے جس میں سترہ اپریل کو سنوائی ہے اسائی کورٹ اور بیسٹی جائے ساپ کے ہاں اور اس سے نچھ لیا تالت چار ٹائر میں لڑائی چل رہی جو آپ ایک ساتھ اس چیز کو فائٹ کر تو وشنو جی سب پہلے کب لسٹ ہوا تھا شاید اس میں بھی کچھ ساماج کارے کرتا ہو اور شاید ویاس پریوار کی بھی کچھ اس میں جو وہاں کا ویاس پریوار ہے انہوں نے سوٹ دائر کیا تا 1991 میں تو سیویل جی ساب نے یہ حول کیا کہ یہ بار ہے پلیس ورش پیٹ سے اور یہ چل سکتا ہے ویاس پریوار کا اس کے اگنس ویاس پریوار دستی پورٹ میں گیا دستی جی پریوار کیا اگنس انجیومن اندازامیہ نے 227 پیٹیشن الاباد ہائی کوٹ پہ فائل کی جو اس سمیں جس میں سنوائی ہو چکی ہے تو کیا اس سمیں بھی کوئی ویڈیو گرائپی یا کچھ فلمنگ کی گئی ایک نائیں ایک کمیشن جاری ہوا تا 1996 میں جس میں بہاری ایڈیا کو انہوں نے سروے کیا تھا دو پیج کی ریپورٹ پر اس میں اتنا اکسٹینسیو کمیشن نہیں کیا گیا تھا اس سمیں بھی کمیشن میں ماش شنگار گوری کا اس گڑھے جی کمیشن کمیشن بند ساری چیزیں مینشن مینشن کیونکہ اس سمیں تالا لگا دیا تھا اور میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں نیویمبر 1993 کے بعد اس پورے پریسر میں لگائی گئی ہے تو اس کے بعد ہندووں کا جو ایکسس تھا اس تتا قطط گیان یا پی مسجد کے اندر جانے کا بہت زیادہ ہی ریسٹکٹیڈ ہو گیا ہے اور وہا پر ایسے کمرے ہیں جن میں اس سمیں انہوں نے جو ایڈمسٹریشن تھا انہوں نے تالہ لگا رکھا تھا اور ایک کمرہ تو انجومن نظامیہ کے پاس تھا جس میں بھی ہندو پکش نہیں جا پائے تھا تو اس کمیشن میں جو ہم نے 6 7 مائی کو اور 14 15 16 مائی کو اس پورے ایڈیا میں ہم نے ایکس کیا تھا اور ان سارے ایڈیا میں جو بند بھی تھے تو وشنو جی کیا کوئی ایسا سمیے بھی رہا جہاں پر ہندو کو کبھی بھی پوجا کرنے کا access نہیں ملا یا وہاں پر continuous پوجا مارش رنگار گوری کی اور ننڈی جی کی ما گھنگا کی اور باقی سب عدرش دیوی دیو دیو دیکھئے میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ نویمبر 1993 تک جو مارش شنگار گوری مسجد کے western سائیڈ پر ویراج مان ہے جن کی پوجا سال میں ایک بار ہوتی ہے چہتر چوتھے دن نورات چوتھے دن پوجا ہوتی ہے اس سے پہلے وہ پوجا وہاں پہ شنگار گوری کی ڈیلی ہوتی تھی مولایم سنگھ گورمنٹ نے وہاں پہ ریلنگ لگا کے بینہ کسی ریٹین آرڈر کے اگر آج آپ کوئی بھی وقتی ڈالے گا تو گورمنٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے پاس پوجا کو سال میں ایک ڈیلی 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 کے بعد بھی ایسے پرمان ملتے ہیں جیمز پرنسپ کی کتاب میں جس میں مسجد توڑنے کے بعد ہندو کتنی جن بھاب نہیں کم ہوا بھگوان شیو اوپر 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 کے آئے تو وہ ہم سب کے سامنے وزیبل ڈیلی ہیں اس لئے اگر آپ میری پریئر دیکھیں گے ہمارے سیویل سوٹ میں تو وزیبل اور ان وزیبل ڈیلی پوجا کی مانگ ہم نے کی ہے اور ان وزیبل ڈیلی پوجا ہمارا جو شاسترک نیم ہے وہ اس کے لئے اس کے وپریت ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر 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 دیفتہ سامنے آرگیو بھی کی تھی اور بی کے مکھر جی کا ہندو لاؤ ہے جو سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں کہ اگر کسی جگہ مندر کی ستھاپنا ہو جاتی ہے پران پر تشتہ ہو جاتی دیفتہ کی مورتی کی ستھاپنا ہو جاتی ہے تو وہ سمیہ کے انت تک دیفتہ کی رہتی راجہ بھی اس کو نہیں لے سکتا ہے آپ اگر مورتی توڑ بھی دیں گے تو اس ستھان کا مہت و ادرش دیفتہ کے روپ میں رہے سناتنی سماج کا ختم نہیں ہوتا اور اسی لیے ادرش دیفتہ کی بھی ہم نے لیڈنگ لی ہے تو ویزیبیل دیٹیز انوزیبیل دیٹیز بھگوان گھنیش شنگار گھوری اور جتنے وہاں پہ دیوی دیفتہ اس اشت منڈب کے مندر میں ویراج مان تھے سب کی پوجا کا عدھکار ہم نے اس سیویل سویٹ میں مان گھ لوگوں نے غلط بھرم پھلایا کہ یہ سیویل سویٹ تو سب ماش شنگ گھوری کی پوجا کا ہے نہیں میں اگر اگر شنگ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سیویل سویٹ اس پورے اشت منڈب کے مندر میں جہاں جہاں دیوی 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 ویراج مان تھے اور ہیں ان کی پوجا کے عدھکار کا یہ سیویل سویٹ ہے اور ٹائٹر سویٹ بھی ہم نے فائل کیا ہوا ہے جو کنیکٹ ہو کے آگے چل کے جس کا ٹرائل ہوگا ٹھیک تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے وشنو جی جو منارس میں جتنی بھی تی 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 چلتی ہیں اس میں ہمارے کاشی کھن میں ملتے کہ کس کس یاترہ میں کس دیوی 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 تو اسی طرح سے ایک گوری کی اپاسنہ کا بھی پورا کرم ہے جس میں آپ شاید دیا جائے اس لئے وہ بھی ایک مہت پورن چیز ہے دیکھیں اگر آپ کاشی میں جائیں گے تو بھگوان شیف کی دو آدھی شکتی مانی گئی ہیں ماں آنپورنا جو آج بھی مندر کے ویسٹر سائل کے تھوڑا آگے جن کا ویگر ہے اور جن کا مندر ویراج مان ہے اور ساتھ ساتھ ماں شرنگ گار گو یہ دونوں ماں مہا پہ جب بھگوان کا سویم بھو پراکٹے ہوا تھا تو اس کے بعد یہ دونوں آدھ کال سے ان دونوں کی مہا پہ importance ان دونوں جگہوں کی پرکرمہ ان دونوں جگہ کی پوز پاٹ آدھی انادھ کال سے چلی آ سنسکرط کے شلوک ہے جس کا ہم نے انگلیش ٹرانسلیشن بھی لگایا ہے کہ کس طرح سے یہاں پہ پہ پوز پاٹ ہوتے چلی آ رہی تھی اب 1670 میں جب اورنز ریب نے مندر توڑنے کا فرمان دیا اور دو ستمبر 1669 کو اورنز ریب کے جو اس سمعے نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ مندر توڑ کے کوئی مسجد لیگلی بنائی جا سکتی ہے یہ سارے مولبوت مددیں ہیں اور اسی لئے دین محمد کا کیس بہت امپورٹنٹ ہے دین محمد کے کیس میں بات پیرہ چالیس میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ کسی بھی مندر کو توڑ کے ویلیڈ وف نہیں بنا سکتے کیونکہ مسجد ہونے کے لئے سب سے پہلی بات ضروری کیا ہے کہ ایک وف ہونا چاہیے اور وف ہونے کے لئے سب سے پہلی نیم کیا ہے کہ آپ کی سمپتی ہونی چاہیے کسی لوٹی توڑی اکوائیڈ بنائی گئی ہے اس پورے پریسر کے مرزید کے روپ میں یوز کیا جا رہا ہے اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں بہت سندیدگیر صاحب کے چینل کے معجم سے جب ہم نے ساپ کے سامنے یہ اپلیکیشن دیتی کی اس وضو ایریا کا جہاں پہ شیولنگ ملا ہے سب سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ایک پکش کہہ رہا ہے کہ شیولنگ ہے دوسرا پکش کہہ رہا ہے کہ فاؤنٹن ہے تو یہ ڈیسائیڈ کیسے ہوگا اس کا نردنے کیسے ہوگا کیا میرے مان لینے اس کیا پلیبیسائیڈ کرائے جائے اگر پلیبیسائیڈ ہی مانگی یہ وہی لوگ ہیں جو ویروت کر رہے کہ ایکسپرٹ اپنی نہیں ہونا چاہیے اور یہ وہی لوگ تھے انجمن انتظام جنہوں نے ویروت کیا دے کہ کمیشن کی کاروائی نہیں ہونی چاہی اندر بھی نہیں جانے دیں گے اگر اندر جانے دیں گے تو وہاں کے جو کی کوشش کی گئی تو جب کمیشن ہو گیا شیولنگ مل گیا کیونکہ ان کو پتا دا کہ کمیشن ہو گا تو جو سچائی ہے وہ سامنے اُبھر کے آئے گی اور ابھی بھی ان کو پتا ہے کہ اگر اس کی سائنٹیفک جانچ ہو گئی تب بھی سچائی سامنے اُبھر گئی اس لئے وہ اس سے بھاگ رہے تو اگر آپ نے مسجد بنائی اور ویلیڈلی مسجد بنائی ہے اور کسی مندر کو نہیں تو اس کی جانچ ہونے میں کیا دکھتا تھے ہم تو کوئی خدای کی مانگ نہیں کر رہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو وضو کھانے میں شیولنگ ہمیں برام ہمیں جانچ کرنے کی مانگ دی جائے آپ کہہ رہے فاؤنٹین ہے تو جانچ ہو جائے کی فاؤنٹین ہے کی شیولنگ ہے آپ یہ بھی نہیں جانچ ہو دینا چاہتے اور ایک بات اور کہنا چاہتا اس پورے case میں سیویل سینئر ڈیویزن ساپ نے جو پریوار کا سوٹ تھا اس میں آرڈر پاس کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پورے پریسر کا GPR سروی ہونا چاہیی اس آئی دوارہ وہ آرڈر بھی انجمن زامین علاوہ ہے گران پنیٹریشن ریڈار گران پنیٹریشن ریڈار ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں بینا بیلڈنگ کو خودائی کیے ہوئے بینا کوئی ایسکیویشن کے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کی اس ٹرکچر کے نیچے بھی کوئی سٹرکچر ہے کیونکہ بہت سے لوگ ایسا مانتے ہیں کہ وہاں پہ آدھی وشیشور کا سو فٹ کا سو ایمبو شیو لنگ آج بھی ہے یہ جو سٹوری بتائی جی لے کوئے میں نہیں کوچ سکتے نہ وہ کوئی کوئے میں پھیک آ سکتا ہے تو ہمارا اس لئے کہنا ہے کہ جو یہ تتہ سچائے سامنے آئے ہم یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی جگہ خودائی کی جائے پر جی پی سروی کرانے میں کیا دکت ہے وہاں تو کوئی خودائی نہیں ہوگی آپ نے جی پی سروی کو بیرود کیا اگر یہ مسجد اور زیب نے کسی مندر کو توڑ کے نہیں بنایی تھی تو جی پی سروی ہونے میں کیا دکت ہے پر آپ اس کا بیرود کر رہے صرف اور صرف پوری کوشش یہ ہے کہ جتنا اس کیس کو ڈیلے کیا جا سکتے جتنا کیا جائے اور اس کا ادھارن ہے سوٹ 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 دو ہزار تیس میں آج جس مقام پر کھڑا ہے اس مقام پر دو ہزار بیس میں جو ہم نے کیس پائل کیا تھا آج وہ بھی اس مقام پر کھڑ ہے جی تو اتنے سارے ابسٹرکشنز جو آپ نے فیس کیے وشنو جی مجھے لگتا ہے بہت سارے پیرللز رامجل بھومی کیس آپ کے مطورہ کیس اور یہ ان میں بہت سارا سامنے نظر نہیں آتا کہ اتنے سارے ابسٹرکشنز جہاں پر آپ کوئی چیز کا سروی یا جانش کروانا چاہتے ہیں آپ کے سامنے ارچن اس طرح کی پرستوط کی جاتی جس میں کوئی logic نہیں دیکھیں میں بتا رہا ہوں پلیس اگر آپ مجھر لائن آف دیکھیں گے کسی بھی مسجد کمیٹی کا چاہے وہ انجومن کا ہو چاہے کرشن جن بھومی کا ہو چاہے بھوش شالہ کا ہو چاہے کتم منار کا ہو چاہے تاج محل کا ہو ان کا line آف دیفنس ہے یہ پلیس ورش ایک سے بادد ہے اور یہ وف پروپرٹی ہے اور بادد ہے سیویل کورٹ میں چل سکتا ہے میں آپ کے مادیم سے بتانا چاہتا ہوں اور ایک لیگل پرسپیکٹیو آپ کو دینا چاہتا ہوں پلیس ورش پیکٹ میں اور یہ بات ہم نے سپریم کورٹ میں آرگیو بھی کیتی اور سپریم کورٹ کے دسکشن کے دوران یہ بات دھارمی سوروپ تی کرنے کی اجازت پلیس ورش پیکٹ دیتا ہے اگر کونکہ پلیس ورش پیکٹ کوئی دھیان سے اس کا انیلیٹ ادھیان کرے گا تو اس میں سیکشن چار سپلوس دو میں ورڈ یوز ہے ریلیجیس کیریکٹر دھارمی سوروپ تی مطلب پندرہ اگست انیس سو سیتالیس کو جو جس جگہ کیا اس تھی تھی وہ ویسے ہی رہے گی سٹیٹس کو رہے گا پروائیڈ اس کا جو ریلیجیس کیریکٹر تھا وہ انٹیکٹ رہے گا تو لوگ اس کو بھول جاتے ہیں وہ کہتے ہیں پندرہ مطلب دھارمی سوروپ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جگہ مندر ہے تو میں دکھاؤں گا کہ مورتی ہے یہاں پہ وگرے ہے یہاں پہ دیوی دیوتا کو رکھنے کے آلے بنے ہوئے یہاں پہ مندر کی شلپکار ہے یہاں پہ مندر کے پلر ہے اگر اسلام کا جاننے والا رہے کہ مجزے تو دکھائے گا یہاں پہ وزو ٹینک ہے یہاں پہ ہمارا نماز پڑھنے کا اسطحان ہے یہاں پہ ہمارے جو قاضی ہیں ان کا سرمنز دینے کا اسطحان ہے یہاں پہ ہمارا سارے جو مطلب اسلام لوگ کے ساتھ یہاں پہ ہمارے کعبہ کی طرف مک مسجد میں جا مورتی رکھ دوں تو مسجد کا دھارمک سوروک بدل جائے گا ایک جواب ہو سکتا ہے دھارمک سوروک کسی کے انٹری سے اس جگہ کا جو مول دھارمک سوروک ہے اس لئے جو بات کہی دھارمک سوروک کہی اور اس لئے دستی جس صاحب نے وارہ ستمبر کو یہ فیصلہ دیا کہ دھارمک سوروک تائے کرنے سے پلیس وارش پیٹ نہیں روکتا ہے اور یہ لائن آف ڈیفنس کیوں لے رہے کیونکہ چاہتے ہی نہیں کہ ٹرائل چلے اگر ٹرائل چلے گا تو ایک پاکش ایویڈنس دے گا ایس ایس ایمان کرے گا اور اگر انہوں نے مندر توڑ کے مسجد نہیں بنایا ہوگا تو سچ لوگوں کے سامنے آئے گا اس لئے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ سچا ہے دوسرا لائن آف ڈیفنس کے وف ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ساری چیزیں وف ہیں کسی بھی کیس میں جو چھے کیس میں بتائیں کسی بھی کیس میں ایک بھی وف ڈیڈ ان کے پاس نہیں ہے شاہ جہا نے تاج محل بنایا جو یہ ہم لوگوں کو پڑھایا گیا ہے سپریم کوٹ نے ان سے پوچھا ہے وف بورڈ سے آپ کو جان کے حیرانی ہوگی تاج محل کو وف سمپتی 2005 میں گھوشت تر چکا ہے اس order نہیں بتا پائیں 2018 سے آج تک 5 سال ہو گئے تو میرا کہنے کی بات یہ تھی کہ آپ وف کا defense لیتے ہو وف کا defense کیوں لیتے کیونکہ وہ چاہتے کہ civil court میں معاملہ نہ چلے وف tribunal میں معاملہ چلے جس میں Islamic law کا جان کار ہوتا ہے اور وف Act سے بات دیتا ہے جبکہ سپریم court 2010 کا judgment آیا جو کہتا ہے کہ اگر کوئی جگہ کہہ رہے ہیں کہ ہندو کی ہے تو وف Act سے جن 1979 Supreme Court and it has been held in 2010 جی رمیش گوبندرام کا case کوئی بھی اس کو پڑھ سکتا ہے تو point in issue یہ ہے تھی دونوں چیزوں کا ہم نے counter کیا جس پہ ہم نے 12 September کوئی فیصلہ لائے لیکن بشنو جی میں نے دیکھا ہے کہ وقف تو وہ کسی بھی property کو گھوشف کر ہی دیتے اور یہ سب ارچانے ان کے سامنے کبھی بھی نہیں آتی ہیں کہ وہ وقف کو prove جیسے آپ نے اس مددے کو اٹھایا پر کئی گھروں کے اوپر وہ بخف کا claim ڈال کے ان گھروں کو ہڑب بھی لیتے دیکھیں ایک common occurrence ہم لوگ دیکھ رہے ہیں society میں بھی تو اس کا توڑ کیا ہو سکتا ہے وف کے دو پہلو ہیں وف کا ایک پہلو یہ ہے کی کسی بھی historical monument کو وف کہنا اس بات کو ذرا تھوڑا اہمیت دیجئے گا کسی بھی historical monument کو وف کہنا یہ کہہ دینا کہ رام مندر وف ہے تو اس case میں کیا ہوگا آپ بتانا پڑے گا چار سال پہلے پاس سال پہلے ہزار سال پہلے اس کو وف گھوشد کر دینا تو آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ وف کے دوسرے aspect کا ہے جو وف ایٹ کا section 40 جس کو govern کرتا ہے section 44 3 اور ساتھی ساتھ جو وف ایٹ میں سروی ہوتا ہے سیکشن 4 5 اور 6 میں تو اب کیا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ وف ایٹ بھی بھی وف ایٹ نائنٹی فائی اس کی جانا پڑے گا جہاں اسلامی لوگ کا جانکار بیٹھا ہوا ہے اور سارے سروی کا خرچہ راجہ سرکار بہن کرے گی section 8 میں دوسرا آپ کسی بھی society ایٹ سمپتی کو section 40 3 میں وف سمپتی گھوشت کر سکتے اور اس کو سمپتی جس کی گھوشت کر رہے اس کو آپ دھارائے میں نے بتائی section 4 5 6 7 8 اور section 53 54 section 40 section 85 section 107 section 101 اگر یہ ان کا ادھیان کرے گا تو آپ کو یہ پرتیت ہوگا اور یہ بہت ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی کانون کسی بھی اور سمودائق لیے نہیں بنا ہوگا یہ صرف ایک طرفہ کانون نرسی ماراو کے سرکار نے وف کو دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی سمپتی کو وف سمپتی گھوشت کر دے رہے اور لوگوں کو litigation کرنا پڑ ڈا ہے ایک اور important پہلو میں آپ کو بتانا چاہتنا ہو کتنی بڑی ویڈم نہ ہے اس کا ادھکار چھین لیا کہ نہیں آپ اگر پندرہ سنیو 47 کی جو بولتے ہے کی پندرہ سنیو 47 کی ستیتی انٹیکٹ رہے گی اور کوئی کوٹ نہیں جا سکتا ہے ٹھیک 1995 میں وف ایک لاکے آپ نے نہ نہ ان کو کسی بھی سمپتی کو گھوشت کرنے کا ادھکار بھی چھین لیا اور اس سمی چار سال کے انترال میں آپ نے دوسرے سمودائے کو یہ پاور دی کہ گھوشت کرو آپ ان کی سمپتی کو اپنی سمپتی وہ لڑے آپ سپریم کوٹ میں تو یہ کتنا بڑا آپ میں اس دیش کا کانٹرڈکشن ہے اس پارلیمنٹ کا کانٹرڈکشن ہے اور مجھے لگتا ہی کانٹرڈکشن ہم نے اس کو جڑ تک پہنچ اس میں ریسرچ کی اور یہ کانٹرڈکشن آج سپریم کوٹ کے مادیم سے آپ کے مادیم سے لوگوں سامنے لائے جی تو بشنو جی جیسے اب مطورہ کا بھی جو کیس ہے کیا مطورہ کی جو کرشن جنبھومی ہے اس کا بھی کوئی وقف کا کیس ہمارے سامنے آتا ہے کیا اس میں ایسا کیا گیا ہے دیکھئے مطورہ میں ابھی ان کا کیا line of defense ہے اور یہ بات میں بولنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی کسی کو دوشا روپر نہیں کر رہا ہوں پر جو strategy ہے legal strategy کسی بھی انتظام committee کی یا مسجد committee کی یا up central work board کی وہ بہت ہی delay tactics کی strategy ہے ہم نے مطورہ کی civil court میں واد دائر کیا تھا civil suit دائر کیا تھا 28 ستمبر 2020 کو اور یہ تب دائر کیا تھا یہ legal research ہم لوگوں کو سامنے تب لے کے سامنے بول دیا تھا کہ وہ شاہی مسجد جتنے area میں آ چکی ہے وہ وہ پہ انٹیکٹ رہے گی اور انہوں نے 12 October 1968 کو compromise کر لیا تھا جب ہم نے کھانگالا دیکھا عدھیان کیا research کی تو ہم نے پایا کہ compromise illegal ہے اور Supreme Court کے judgments کو خانگالا تو انہوں نے اجازت دی ہے کہ fraud unravels everything اگر کوئی چیز fraud سے obtained کی گئی تو اب اس کو کبھی بھی challenge کر سکتے ہم نے 28 September کو ماتھرا کی court میں اس جو fake compromise ہوتا اس کو challenge کیا آج تک آج تک till today جو وہاں کی UP Sunni Central work board شاہید کمیٹی ہے دو سال تین سال ہو گئے انہوں نے اپنا WS جسے حلف نام کہتے ہیں جواب کہتے ہیں وہ بھی داخل نہیں کیا تو جو آپ نے سوال پوچھا کی ان کا وف claim ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ پچھلے تین سال اسے case دائر کرنے کے بعد انہوں وقف نہیں کیا گیا کیا لیکن بعد میں اس کا وقف ہوا یا اسے post date کر کے بھی وقف کیا جا سکتا اور اسے court میں رکھا جا سکتا دیکھیں وہ جو اپنا line of defense دیں گے تب اس کا میں بہتر اتر دے پاؤ گا پر بنای کب سب سے important بات اور جب آپ نے مسجد بنائی تب یہ کس کی سمپتی تھی وف دو ہی طرح سے ہو سکتا ہے وف بائی ڈیڈیکیشن یا وف بائی یوزر یہ بات اس کو اپریشییٹ کریے گا وف دو ہی طرح سے ہو سکتا وف بائی یوزر اور جو بات میں بول رہا کوئی اسلامی لاغ کا جانکار بھی اس کو کاٹ نہیں سکتا ہے وف بائی یوزر یا وف بائی ڈیڈیکیشن وف بائی یوزر کیا ہوتا ہے کہ آپ سال ہو سال سے کوئی جگہ مسجد کے روپ میں یوز کرتے آرہے آپ پتہ نہیں اس مسجد کے روپ میں یوز کر رہے ہے تب آپ پہ وف بائی ڈیڈیکیشن بتانا پڑے گا جتنے میں نے آپ کو بتائے چاہے وہ کاشی کا کیس ہو چاہے وہ بھوش شالہ کا ہو تیلے والی مسجد کا ہو تاج محل کا ہو کتم منار کا ہو ہر جگہ وف بائی وف بائی ڈیڈیکیشن کی تھیوری ہے کیونکہ ان کو ڈیٹ پتا ہے کہ اس دن ہمارے بادشاہ سلامت اور جو کہتے ہیں کاشی کیس میں کہتے ہیں اس کو ہمارے بادشاہ سلامت عالمگیر نے بنوائے تھا تو جیسے ہی آپ کہتے ہیں شاہ جہاں نے بنوائے تھا آج محل کو کتم محل دیو دکھائیں گے یہ بات میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں آپ کے مادھیم سے جو آپ نے سوال پوچھا کہ اگر وہ وف گھوشت کرتے ہیں تو ان کو بتانا پڑے گا کہ ان کے جو بادشاہ سلامت تھے انہوں نے اس کو کب وف گھوشت کیا اور وہ وف ڈیٹ کہا ہیں وف ڈیٹ انہیں دکھا نہیں پڑے گی اور اس میں بھی اور سوال اٹھیں گے کیا وہ بادشا سلامت کی خود کی سمپتی تھی کیا انہوں نے کوئی مندر کو توڑ کے سمپتی اکوائر کی تھی کی خود کی سیلف اکوائیڈ کلین لینڈ تھی کیونکہ جو اسلام لاغ کا جانکار ہے جو اسلام کہتا ہے کہ کلین لینڈ پہ پہ بیرن لینڈ پہ اپنی سیلف اکوائیڈ سمپتی کو ہی اگو سمپتی گھوشت کر سکتا اچھا ٹھیک تو اسی پرکار کیا ٹیلے والی مسجد کبھی بیواد ہے ویشنو جی کیا اس میں بھی وقف کا کچھ دخل ہے بلکل وہاں پہ بھی یہی سیم بیواد ہے اور وہاں پہ بات ایسی ہے کہ ہم ایسا مانتے ہیں کہ وہاں پہ ویرور لکشمت جی کا اس تھان رہا ہے وہ اور وہاں پہ آج بھی ایک ایسا کوپ ہے جو پاتال لوگ تک جاتا ہے اور ویشے میں تیلے والی مسجد کا بیگراؤن بھی بنایا تیلے والی مسجد میں آج کی ڈیٹ میں پرانے لکشمت میں مسجد ہے اور اسے تیلے مسجد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ پہلے وہ لکشمت تیلا تھا اور وہاں پہ ساری چیزیں جو ہم سناتانی مانتے آرہے ہیں وہ آج بھی وہاں پہ ویراج بان ہے اس کا ایک کمیشن کیا تھا میرے پتا جی نے ایڈوکیٹ کمیشن کیا تھا اور جو جو ہمارے پوجا کے دھرم چن ہے اس میں اتنا نہیں دکھایا گیا جو 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 ہمارے پوجا سامنے اور اس میں یہ بات کہ پورا اس تھان ویروا لکشم جی کا ہے شیش نا بھگوان کا ہے اور ان کو پورا اس تھان دیا جائے اور جو آپ نے غلط دھریکے سے مسجد بنا رکھی ہے یہ illegal ہے اس کو آپ ہٹائیے جب ہم نے سوٹ ڈائر کیا تو وہ same line ڈیفنس آیا same line ڈیفنس آیا کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ سینئر ڈیوزن کے آن سے جیت گئے اس پوائنٹ پہ کہ مجھد کمیٹی ہے مسجد کمیٹی وہ ڈیسٹ کورٹ میں گئی وہ ہار گئی کہ نہیں پلیس پر کمیٹ سے بہت نہیں ہے اور جو دو کورٹ میں نیچے وہ ہارے ہیں جس کی سنوائی دس تاریخ ہو ہیں پر ہسٹوریکل محل کی بات یہ ہے کہ اگر ٹیلے والی مسجد کا پورا شود کرے گا تو آج بھی مہا پہ ایسے چن موجود ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ جگہ مسجد کی نہیں ہے وہ ہم سے جب آپ نے پوری گیان میں آپ کی ریویٹ دیکھی ہوگی ماتھرہ کی دیکھی ہوگی ٹیلے والی مسجد آگرہ تو ہم سے سوال پوچھے جاتے ہے کہ بھی آپ اس کو کیسے کلیم کلیم رہے پر کوئی ان سے بھی پوچھتا ہے کہ آپ یہاں پہ کیسے آئے کسی بھی جگہ پہ آکے بس نماز پڑھ لینا اور اپنی ایتھوریٹی اور اپنی مائیٹ شو کرنے سے یہ جو مان سکتا ہے کہ ان سے سوال بھی نہ پوچھا جائے کہ آپ پرسپیکٹیوز بتائے پوری ہماری پر کوئی اگر ان سے پوچھے گا اور یہ بات میں بہت سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں رام مندر کے کیس میں میں پارٹسپینٹ رہا ہوں اس ناتے کہہ رہا ہوں ایز ایز ریسرچر ایز لائر کہ پورے آپ اگر ان کے کیس کا دھیان کر لیں گے تو صرف اور یہ کہنے کے بجائے کہ ہم پھرانہ ڈیٹ سے نماز پڑھتے چلے آ رہے ہے اس کے علاوہ کوئی پروف نہیں صرف اور صرف یہ کہہ دینا کہ ہم یہاں پہ نماز پڑھتے چلے آ رہے ہم پچھلے 3-2 سال سے نماز ادا کر رہے اس لئے جگہ ہماری ہے اس کے علاوہ کوئی پروف نہیں ہے نہیں 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 ہم دکھا رہے ہم تو دکھا رہے کہ یہ جگہ ہماری تھی ہمارا شاشترک مہتو یہاں پہ پوجا پاڑ کرتے تھے یہاں پہ پارکرما کرتے تھے یہاں پہ ٹریون نے کہا کہ یہ بہت بھوی مندر تھا یہاں پہ یہ بھوی تا رہی ہے ہم شاشترک مہتو دکھا رہے کہ پوجا کرنا ہمارے لئے کتنا important ہے رام مندر کے درشن کرنے سے ہمیں موکش ملتا ہے جو سپریم کوٹ رام مندر کے ججمن میں لکھا ہے یہاں پہ لوگوں کا سپیشل مہتو رہا کرشن جن بھومی میں گھر سہیتا دکھا رہے جس میں کہا گیا کہ جن بھومی وہ موکش دائنی ہے جیان میں دکھا رہے کہ ابھی مکت چھتر درشن کرنے سے ہم سارے سناتنیوں کو ایک آدھیاتم ملتا جیان ملتا ہے جیون ملتی جو پورا یہ سسٹم ہے اسے ہم اس کو کرتے ہیں یہ سارے مہت ہم دکھا رہے اور ساتھی ساتھ جو ٹریولرز آئے ہیں جو ہسٹوریکل ہیں چاہے وہ رانہ پی بی سنگ ہو چاہے جیمز پرنسپ ہو سب کی کتابیں دکھا رہے پر بھئی کوئی ان سے پوچھے آپ کے پاس کیا ہے تو وہ آپ کو ایک لائن آف ڈیفنس دیں گے یہ ہماری مسجد ہے ہم اتنے سالوں سے یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہے اس دیش کا آئین اس دیش کا چیز کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے آپ یہاں پہ آگ لگا رہے اور یہاں پہ دھاغ سواحد بنا لیں اس کے میں دوہزار دس میں لہاباد ہائی کوٹ کے 30 ستمبر کو فیصلہ بھی آیا پورے رام مندر کے case کا پڑھ رام مندر کی اس کا تو 1855 کے ٹائم پہ جب وہاں پہ برٹیش نے ریلنگ کھیچی تھی اور اس کے باد یہ ڈیسپیوٹ شروع ہوا 1528 میں بابر نے رام پروف بہت بری ستھی ہے بہت بری ستھی اس لئے میں ایسا کہنا چاہتا ہوں راجہ بھوج نے 1132 میں اس مندر کا نرمان کیا تھا اور ماں سرسواتی ان کے سپتر میں آئی تھی اور اس کے باد انہوں نے یہ ایک اس کا پرسپیکٹیو ہے اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ ماں سرسواتی کہتے ان کے مندر کا ستھاپنا کی تھی اس کے بعد وہاں پہ الاؤ دن خلجی آیا اور جتنے مسلم ڈیلورز آیا انہوں نے اس مندر کو دھنس کیا توڑا اس کے بعد جب دیش آزاد ہوا اور اس آئی جو ہے وہ پکچر میں آیا تو اس آئی نے وہاں پہ خودائی دینا چاہتے ہیں پر وہ انڈین گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ لکھ کے دیجئے کہ جب آپ کو مورتی دیں گے تو آپ اس کو وہ ستھاپت کریں گے جہاں پہ یہ تھی تو یہ ساری باتیں اس نے ڈاکومنٹ کی ہے اور اگر آپ بھوش شالہ کا ندرکشن کریں گے سنسکرٹ کی ریچائیں سنسکرٹ کے شلوک ہندو دیوی 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 کے جو مورتیاں ہوتی تھی خمبو پہ اس کو مٹانے کے نشان وہ پورا جو سنسکرٹ اور ویدک گیلری ہے وہ آج بھی ملٹین موجود ہے یگی شالہ وہ جگہ بہت سارے انہوں نے جسے ایک ایسی یونیورسٹی تھی جہاں پہ سنسکرٹ کی ٹیچنگ دی جاتی تھی اور سنسکرٹ کے گرنت وہاں سے پرکاشت ہوتے تھے اور ما واگ دیوی کا مین ستھان مانے جاتا تھا تو جب اس کو وہاں پہ آکرانتو آن اس کو تین ماترہ میں ہندو دیوی دیو 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 ہوا کیا ہوا یہ جو آج تک ہوتا آرہا ہے دھیرے 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 وہاں بغل میں درگاہ بنائی گئی جسے کہتے ہیں کمال مولا درگاہ اور جو ہمارا پھوے کا پانی تھا اس کو زمزم کا پانی بنا دیا گیا اور چاروں طرف کبرے بنا دی گئی میٹ کی شاپ بنا دی گئی لوگوں نے ویروت کیا پردرشن کیا تو آج کی date میں سمجھو تا یہ ہے اور کتنا گھنو نہ سمجھو تا سمجھو درہ سمجھو تا یہ ہے فرائیڈ کے دن مسلم نماز پڑے تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم جہاں پہ جہاں پہ جا پہ پوجا کرتے ہیں دیوی ما کی اور عدرش دیو دیو تا کی ہم پوجا کر کے آتے ہیں جب وہ فرائیڈ کو نماز پڑھنے جاتے تو وہ تھوکتے یہ میں نہیں بول رہا ہوں ہزاروں پروف ہیں سوشل میڈیا کے مادھیم سے ویڈیو کے مادھیم سے کتنے پروف سے ہم نے پیٹشن مان افی ڈیوی بھی لکھا ہے جو سنسکرط کی ریچائیں اس کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا رہا ہوں یہ پرابدھان ہے کہ ASI اگر کوئی مانتا ہے بہت سارے مندر اس دیش میں جو ASI protected ہے تو وہ پہ پہلے دھارمی سوروپ تے کرتا ہے جیسے پلیس ورشیپ میں ریلیجیس کرکٹر ورڈ یوز ہے ویسے سیکشن سولا میں آرکیلوجکل سرب آف انڈیا ایک دھارمی سوروپ ورڈ یوز ہے تو ASI کو سب سے پہلے دھارمی سوروپ تے کرنا تھا اور جو ان کے خود کے ڈاکومنٹس ہیں وہ چک چک کے بول رہے ہیں یہ جگہ ایک ہندو مندر کی ماں واق دیوی کی ہے تو بینہ دھارمی سوروپ تے کیے ہوئے آپ نے ہمیں پوجا کی جادت دی اور ان کو نماز کی جادت دی آپ نے نماز کی جادت دی کیسے بینہ یہ تے ہوئے کہ یہ مسجد ہے اور ASI کے اس order کو ہم نے اندور ہائی کوٹ میں چنوٹی دی ہے ASI کو 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 نوٹی جاری کیا آج تک ASI نے کر رہے ہیں کہ 17 April کو ASI آئے گا کوٹ نے کو جو آج شرنگ پر اتنا ایک سٹکٹ آج پاس کیا ہے کمنٹ کیے ہیں اس کو وہ سمجھیں گے کوٹ کے سامنے آکے صحیح بات بولیں گے سلیوشن بتائیں گے کی کیسے یہاں پر سروے ہو سکتا ہے اور اس کے بعد جتنی لیٹیگیشن سے میں کوئی بات بتانا چاہتا ہوں اس میں کوئی اور ایویڈنس نہیں کام کرے گی آج اگر میں پچاس سو گواہوں کو لے کے چلا آؤ ہوں تو وہ 300 سال 400 سال پہلے کی گواہی تو نہیں دے سکتے ان کیسے کی گواہی دے کون سکتا ہے اس ترائیولرز گزیٹیرز اور ASI تو ASI بہت بڑا کروشل مادیم ہے ان ساری چیزوں میں اپنی گواہی دینے کا اورل گواہی کا اس میں کوئی پرپس نہیں آج کاسی کی کیس میں ہزارہ لوگوں کو تہار دوں ویٹنس بوکس میں وہ تو کہیں گے کہ ہم اس کو مانتے شیو لیں گے تو کیا اس سے آپ کیس کو ڈیسائیٹ کر لیں گے اور کیا میں لیگلی صحیح رہوں گا یہ جیجمنٹ لینے میں ہاں لوگ اتنے سارے لوگ ریپورٹ سممیٹ کرے گی جیسے رام مندر میں کیا تھا پر جب ہم یہ exercise یہ پہ کرنا چاہرے ہیں جس کوٹ نے order بھی کیے ASI بھی کہہ رہی ہے ایک case میں گیان اپی کے کہ اگر یہ پہ ASI کا order ہوتا ہے تو ہم کوئی دکھ کر کہ کوٹ کے order comply کریں گے بھر انہوں نے ابھی تک اس سے follow نہیں کیا اور آپ بھوش شالہ میں جو مندر پر سہت وہاں پہ نماز پڑھوا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جس سے ہم لوگ بہت ہے پر مجھے دھنیواد وشنو جی اتنے ڈیٹیل میں اتنے سارے cases کے وشے میں ہم سے باتشیت کرنے کے لئے ہمارے درشکوں کو بھی پتا چلا ہوگا کہ کھان بھاپی ہی نہیں کئی اور ستھانوں پر ایسے ویوات ستھل ہیں جن پہ ہندو اور مسلم پکش دونوں ہی اپنا موسیقی